موسیقی 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 جس طرح اپیڈیمک یا پینڈیمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں بخشتا نہ امیر نہ غریب نہ گورا نہ کالا نہ مسلمان یا نہ ان مسلم ویسٹ میں رہنے والا یا ایسٹ میں رہنے والا یہ بات درست ہے کہ کرونا وائرس میں کراس کلچرل آپ کو پریفرنس نظر نہیں آئی اس وائرس کی کہ وہ کس کو چمٹے گا لیکن ملکوں کے حساب سے اور سوسائیٹیز کی منیجمنٹ کے حساب سے اور کچھ رنگوں نسل کے حساب سے بھی نہ صرف اس کی پھیلاو میں فرق نظر آیا بلکہ اس کی منیجمنٹ میں لیکن وہ باتیں ساری ابھی تھیری کی حد تک ہیں سپیکولیشن کی حد تک ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ اپنے ہی شہر کے کچھ علاقوں میں دو کیسز بھی نہیں نکلے اور اس کے قریب ہی کے علاقے میں سو کیس نکل آئے تو ابھی اس کا کوئی وضاحت نہیں ہو سکی تو اسی طرح جو ڈیویلپمنٹل ڈیسابیلیٹیز ہیں جو بڑتی عمر کے ساتھ ہوتی ہیں ان پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی آج ہم اس کو دوبارہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کلچرز کے اکراس اس کے بارے میں ایٹیچوٹ کیا پائے جاتے ہیں کیونکہ جیسے پینڈیمک ہے یا کرونا وائرس ہے اس کو سنبھالنے اس کے بارے میں جو سوچ ہے اس میں جو ٹریٹمنٹ سیکنگ ہے کہ کرانا علاج کیا کرانا ہے کیا نہیں کرانا اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کلچرلی نظریات فرق تھے اور فیر جو ہے وہ بھی کچھ کلچر کا ایلیمنٹ میں تھا کہ ہمارے ہاں اس کا خوف کم پڑے لکھے لوگوں میں کم تھا اور پڑے لکھے یا اپر کلاس میں پرسنیلٹی کے حساب سے اس کا خوف بہت تھا اب یہی کچھ سیچویشن جو ہے وہ کچھ تبکل ہے ہمارے ہاں کہ یہ نہیں بھی ہوگا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے اب اس کو اپلائے کرتے ہیں کہ جو ہمیں فرق نظر آتا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کلچر کے اکراؤس فرق ہوگا کسی چیز میں پہلے کلچر کو دیکھنا ہوگا کلچر جو ہے وہ پیٹرن ہوتا ہے آئیڈیاز کا چونکہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جس میں بہیوئر رسوم اور ریواج کسٹمز لینگویج ڈریس پود ویلیوز سسٹم آ جاتے ہیں اب یہ کسی ایک سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے اور سوسائٹی سے باہر دوسری سوسائٹی میں بھی وہی کلچر ہو سکتا ہے اگر وہاں کے لوگ وہاں پہ ہوں یہ ایک بدلتے رہنے والا یعنی ڈائنیمک کونسیپٹ ہے کنسٹرکٹ ہے اور ایک شیپ بدلنے اور اپنی اندر نئی چیزیں سمہنے والا کونسیپٹ ہے کلچر ایک ایسی چیز ہے اب ڈیولیپنٹل ڈیسیبیلٹیز کیا ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی کمی ہوتی ہے جسم میں ذہن میں توانائی میں یا آرگنز میں جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ قائم رہتی ہے اور ارلی ایج ہی میں وہ نظر آ جاتی ہے پیدائشی طور پر یا بہت جلدی نظر آ جاتی ہے کہ یہ کمی ہے اب مختلف سوسائٹیز یا کلچرز میں ان ڈیسیبیلٹیز کے بارے میں کیا نورم ہے یا کیا رواج ہے یا ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے کیسے سمجھا جاتا ہے یہ اکیلی بھی ہو سکتی ہیں اور اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں یعنی کوئی سی بچے کو فیزیکل بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی اس کو کوئی لینگویج کمیونیکیشن یا سینسری بھی ہو سکتی ہے اور یہ بہت دفع ہوتا ہے کہ کسی کوئی فیزیکل ڈیسیبیلٹی ہے وہ جسمانی طور پر کوئی معذوری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی سمجھ میں یا لکھنے کی صلاحیت میں بھی کوئی کمی ہے تو یہ باتیں بھی اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں فیزیکل، سینسری، ریلیٹیڈ ڈیسیبیلٹیز، کمیونیکیشن اور لینگویج ریلیٹیڈ ڈیفیکلٹیز اور اس کے علاوہ انٹلیکچول انٹلیکچول جب ہو تو باقی دونوں جو ہیں سینسری اور لینگویج وہ خود بخود کئی دفعہ اس کے ساتھ ہی جڑ جاتی ہیں کیونکہ جو ذہنی طور پر پسماندہ ہو بچہ پیچھے ہو اپنی عمر کے بچوں کے مطابق بات کو سمجھتا یا کرنا سکتا ہو تو اس کی وہ جو لینگویج ہے وہ بھی ڈیفیشنٹ ہو جاتی ہے اور اس کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی کئی دفعہ کمزور رہ جاتی ہے اب کچھ ساؤت ایشین کلچرز میں یہ ہے کہ لڑکی نے اس طرح ہونا ہے اگر اس کی ماں ایسی ہے تو اس نے بھی ایسا ہون ہے اور جب کوئی نوم یا تصور بناو کہ لڑکی کو اس طرح ہونا چاہیے لڑکے کو اس طرح ہونا چاہیے اور وہ اس میں فٹ ناؤں بڑے ہوتے ہوتے تو کئی دفعہ اس کو بھی ہم کوئی کمی کمزوری یا معذوری سمجھنے لگتے ہیں تو یہ خاص طور پر سائنٹیفکلی نہیں دیکھا جاتا یہ ان کا ایک خاص بیہیوئر پیٹرن اور ابیلٹی کو جو وہ فالو نہیں کر پاتے اپنے جنڈر کی اپنی ماں کی یا فیملی کے نوم کی تو اس کو بھی ایک نیچرل چیز سمجھنے کی بجائے ڈسٹرمنس آف تا نیچرل آرڈر سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے لڑکا اگر مثلا لڑائی جڑائی سے بھاگتا ہے اور وہ ادھر کوئی ارتغل غازی ٹائپ کلچر میں ہے تو وہ اس کو ایک ڈیفیشنٹ ڈیسیبل یا معذور سمجھیں گے جو تلوار نہیں اٹھا سکتا ایک کلچر ہے نا تو ہم اپنے سے ڈیفرنٹ کو سمجھنا جو ہے اس کی کمی سمجھتے ہیں تو کچھ کلچرز میں یہ بھی نظر آتا ہے ٹیڈیشنل کمیونٹیز میں ایک فیملی جو ہے کہ اگر ان کے بچے میں ڈسیبلیٹی ہے تو وہ اس سے چھپتے بھی ہیں لیکن وہ اس کو سنبھال بھی بہتر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں کچھ کلچرز میں اس میں کوئی خاص روحانی یا ابنومل یا غیر مرئی طاقتیں ہیں جو اس کو چلاتی ہیں اور یہ بدل جاتا ہے اور یہ کوئی درویش ہے یا یہ کوئی پہنچا ہوا ہے یا یہ کوئی مختلف قسم کا انسان ہے روحانی اعتبار سے تو کچھ ایک یہ بھی آئیڈیاس پائے جاتے ہیں اب اسی سے پھر علاج کا تصور آتا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے کہ نہیں انٹروینشن کی اسے سپیشل ایڈوکیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں اگر ہم سپیشل ایڈوکیشن کریں گے تو کیا ہم اس کو تسلیم کریں کہ ہمارا بچہ آم سکول میں نہیں جا سکتا یا جو کمیونیکیشن کی ڈیفکلٹی ہے اس کے ساتھ زندگی مشکل ہو جاتی ہے جوب مشکل ہو جاتی ہے تعلیم مشکل ہو جاتی ہے تو اس میں جو شرمندگی یا ناکامی کا احساس ہوتا ہے اس کو فیملی کی طرح لیتی ہے اس میں کلٹرلی ضرور فرق ہوتا ہے اور یہ جو جس تکلیف سے ایک انسان گزرتا ہے اس کی فیملی گزرتی ہے جب وہ نارمل نہ ہو جسمانی ذہنی یا بولنے وغیرہ کے اطبار سے اس سے زیادہ بڑھ کے ان کو لوگوں کا خوف ہوتا ہے تو یہ جو خاص چیز ہے یہ ساؤتھ ایشین کلٹرز میں زیادہ ہے پاکستان میں بھی کافی ہے اب انڈین کلٹر میں اکثر جب ڈیویلپمنٹل ڈیسیبیلٹی کی بات ہوتی ہے تو اس کی بہت سے وجہات دی جاتی ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ماں یا باپ کے گناہوں کی سزا ان کی فیملی کو کسی کی بددعا ان کی فیملی میں کبھی کسی کا نظر لگی تھی تو یہ عصیب ہے کہ ہر دون اصل بعد ایک بچہ جو ہے وہ کسی ڈیسیبیلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اچھا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہیرنگ ہے تو وہ کزن میریجز کی وجہ سے ان کی فیملی میں چلتی جا رہی ہے ہمارے کلٹر میں ہم نے ایک دفعہ بڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ بہت فیملی میں شادیاں کرتے ہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے بچوں میں جو بہرہ پن پیدا ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کے کزن کی شادیوں ہوتی ہیں ماں باپ بھی کزن ہے نانا نانی دادا دادی بھی کزن ہے دوسری تیسری جنریشن میں وہ جاتے آتے چیز خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے اچھا وہ لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں ویسے جو انچا سنتے ہیں کیونکہ وہ بات بھی زیادہ نہیں کرتے اور وہ آدھی بات سنتے بھی نہیں جب ان کے پیچھے کوئی بات کر رہا اور وہ آپ کے لپس کی موومنٹ سے پہچانتے لیکن وہ ابھی بھی اس کلچر میں لوگ یہ کنونس نہیں ہوئے کہ فیملی کی شادیوں کو چھوڑنا چاہیے یا کم کر دینا چاہیے یا اس میں بریک لینی چاہیے اور کچھ رشتے باہر بھی کرنے چاہیے بیچ میں ایک ادھ نسل کے تاکہ کوئی بیماری اگر فیملی میں ہے تو وہ آگے نہ جائے یہ ہمارا ایک کلچرال اٹیچوٹ اور ہے جس کے بارے میں بہت ریسرچ نہیں ہوئی بھی پاکستان میں تو ہم جانتے ہیں انڈیا میں بنگلہ دیش میں لیکن ویسٹرن یا یورپین میں we are not that aware of it تو ایک یہ بھی اس کے بارے میں تصور ہے کہ ماں کے کوئی صدمہ پہنچا تھا جس کی وجہ سے بچے پہ یہ ہوا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ تھیری بہت سنتی رہی as i was growing up by people around me from family friends or from class fellows کہ اگر کسی کا بھائی یا بہنزینی طور پہ پیچھے ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ میری امی کہتی ہیں کہ کیونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا تھا ساس کے یا بہو کے یا جو بھی تو یہ اس کا پھل اگلی نسل میں یہ بچہ ہے اب یہ میں کلچرال تصورات کی بات کر رہی ہوں ہمیں میٹا فیزیکل یا ریلیجس اس کے پیچھے جو سکیمہ ہیں ہم اس کو کہنے والے کوئی کچھ نہیں ہوتے کیونکہ تقدیر کی باتیں تقدیر بنانے والا جامت ہے میں ان خیالات کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہمارے کلچر میں پائے جاتے ہیں جو کہ ایکچولی سائیکالوجی یا سائنس کے خیالات سے فرق ہیں تو اس طرح کی بھی سنی اور یہ بھی کہ اگر ہسپنڈ وائف کی ہارمنی نہ ہو ان کی تو اس کا بھی اثر ہی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ڈیسیبلڈ ہو سکتا ہے اور کچھ ڈیسیبلڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ کام نہ کرتا ہے ڈیسیبلڈ ہو سکتا ہے یا سر نہ کرتا ہے لیمز نہ کرتے ہو انٹرنل آرگنز کوئی ڈیویلپ نہ ہوئے ہو ہیرنگ سپیچ یا ویزن جو ہے وہ ڈسٹرپڈ ہو انٹلیکچولی یعنی اپنی عمر سے پیچھے ہو بچہ بولنے میں بات سمجھانے میں جیسے آٹیزم بغیرہ ہے کمیونکیشن کا پرابلم ہو اور سنسری موٹر کا یعنی وہ چیز کو محسوس کرنا جیسے سننا اور بول کے ادائیگی کرنا اور ہدایات کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ایک قسم کی جو ڈسٹریبیلٹیز ہیں یہ کتنے کلچرز میں کتنی زیادہ ہیں سوسائٹیز میں اس کے اندر کوئی پری ڈومینٹ ایسی سٹڈی نہیں ہے جو میں کوٹ کر سکوں لیکن یہ ہر کلچر میں پائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایکوال ڈسٹریبیوشن ہے جس طرح کے اور بیماریوں میں ہوتی ہے